موسیقی 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 دنیا موسیقی موسیقی جو ہے سمہ تمیز سے پہلے پہلے تک جو ہے نظر ڈالنا اور جو ہے ہاتھ لگانا ضرورت کے وقت جو ہے سطر کو یہ جائز علماء نے اس کو جائز قراب دیا ہے چونچہ مقاہ آناف میں سے القاسانی جو ہیں وہ اب بدائی السناعے میں جلد ایک تین سو چھے پہ لکھتے ہیں کہ ولو مات الصبیل الذي لا يشتہا لا باثا ان يغسله النساء وکذلك الصبیل التي لا تشتہا اذا ماتت لا باثا ان يغسلها الرجال لان حکم العورت غير ثابت في حق الصغير والصغيرة کہتے ہیں کہ اگر بچہ بچے کی وفات ہو جائے اور اشتہا کی قیفیت نہ پائے جائے تو اسی صورت میں عورتیں اس کو غسل دلا سکتی ہیں اسی طرح یہ بچی ہے جو اس کی طرف اشتہا کی رغبت نہیں ہوتی جب وہ فات پا جائے تو مرد اس کو غسل دلا میں مردوں کی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سطر جو ہے چھوٹے بچے اور بچیوں کی سطر کا حکم صادق نہیں ہے کوئی حکم نہیں ہے اس سطر پوشی جو ہے چھوٹے بچے اور بچی کیونکہ یہ جو ہے یہ معفوان ہو اسی طریقے سے فقہائے ہنابلہ میں سے مردابی جو ہے الانصاف جلدار سوہ تیس میں لکھتے ہیں لا يحرم النظر الى عورت التفلی والتفلہ قبل السبع ولا لمسوہ کتنے کی جو ہے سات سال سے پہلے تک بچہ اور بچی کے سطر تو دیکھنا حرام نہیں ہے اور شیخ علیہ السلام علامہ ابی تیمیہ رحمہ اللہ شرع عمدہ میں فرماتے ہیں کہ عورت الصغیری لا حکم لها وَرِذَلِكَ عِجُودُ مَسْسُحَا مَسْسُحَا یہ ہے کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے یعنی جو سنِ تمئیز سے کم عمر کا ہے سات سال سے پہلے کا تو اس کی سطر کا کوئی حکم نہیں ہے سطر چھپانی کا جو حکم ہے اس کے لئے اس لئے اس کو چھونا جائز ہے دیکھئے اس لئے فتا واللجن الدائمہ جل سترہ تفاہ سنتالیس ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہے وَأَمَّ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُشْبَحَا مِمَّنْ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَلَا حَرْجَ فِي النَّذْرِ عِلَيَّا یہ ترے چھوٹی بچی جس کی اشتہا کی قیفیت نہیں ہو سکتی جو سات سال سے کم کی ہے تو نظر ڈالنے پر کوئی حرج نہیں ہے یہ ہے نہ ڈالنا یا ٹچ کرنا یہ کوئی حرج نہیں ضرورت کے وقت ہے شیخ علیسلہ میں نے تیمیہ رحمہ اللہ یہ ہے یہ یہ ہے خطا واللجن الدائمہ میں جو ہے یہ ہے شیخ علیسلہ میں نے تیمیہ رحمہ اللہ یہ جو ہے یہ کسری جو کی آپ خطا واللجن الدائمہ کے حوالے سے آپ کے سامن پیش کی جئے ہیں شیخ ابن وسلم رحمت اللہ علیہ الشرغ الممتع جل پانس سفہ ایک ستیس سے فرماتے ہیں مَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ اِنْدَ الْفُقْحَائِ لَيْسَ لِعَوْرَتِهِ حُكْمًا کہ جو سات سال سے کم عمر کی جو بچے ہیں تو فقہ کے نزدی ان کی سطر کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس کی سطر اس کے ہاتھ کی طرح بَلْ عَوْرَتُهُ بَلْ عَوْرَتُهُ مِثْلُ يَجِشِ اس کی سطر جو ہے اس کی ہاتھ کی طرح وَلِهَادَا يَجُودُ النَّذْرِ لِيهَا وَلَا يَحْرُمُ مَسْسُحَا تو اس کے دیکھنا جائز ہے نظر ڈالنا جائز ہے اور چھونا بھی حرام نہیں ہے لیکن یہ تو لیکن جو ہے علماء میں سے کچھ علماء نے یہ ہے نظر اور چھونے کی جواز کے سلسلے میں قبل اور دبر کو مستثنہ کیا ہے قبل اور دبر کو مستثنہ کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا حلال نہیں ہے اور نہ چھونا حلال ہے جیسے کی صوافے کا موقف یہی ہے لیکن یہ حکم جو ہے ماں کو شامل نہیں ہے اور جو جو ہے اس کے قائم مقام ہے بچے یا بچی کی تربیت ہے اور اس کی دیکھ بھائیت ہے ابن حجر ہیتمی ابن حجر فقیح ابن حجر ہیتمی کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے یہ بھی شافعی ہے کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہے اگر بچی ایسی ہے جس کی خواہش نہیں ہو سکتی اشتہان نہیں ہو سکتا ہے چھوٹی بچی ہے جس کی اشتہان نہیں ہو سکتی ہے سوچا نہیں جا سکتے چھو تو نظر ڈالنا حلال ہے دیکھنا یہ ہے حلال ہے یہ ہے کہتے ہیں جیسا کی عام طور سے کہا جاتا ہے اللہ الفرج فیحرم لیکن شرمگاہ جو خاص ہے فرج جو ہے یہ یہ ہے حرام ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نام یجید نظرہ ومسو لنحو الامی زمن الرضا والتربیہ للضرورة کہتے ہیں لیکن جو ہے ماں کے لئے جو ہے ماں کے لئے جو ہے کہتے ہیں ماں یا جیسے جو اس کی تربیہ دیکھ بال اور رضا پر مقرر ہیں جو ضرورت کہتے ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں نظر بھی ڈال سکتے ہیں نظر ڈال سکتے ہیں ٹچ بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے دیکھیں تو فتر محتاج جلسات صفحہ ایک سو پنچانی اور اسی طریقے سے نہایت المحتاج میں جلسات صفحہ ایک سو نویے پر رملی کہتے ہیں وَيَلْحَقُ غَيْرُ الْأُمِّي مِمْ مَنْ يُرْضِعُ بِهَا فِي مَا يَذْهَرَ مَا کے حکم میں وہ بھی شامل ہیں جو دور پلاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے دیکھ بار کرنے والے جو کتے ہیں بظاہر ہی ہوتا ہے ظاہر ہی ہے تو اس طریقے سے یہ علماء کے اقوال ہیں سلسلے میں لیکن اس کے باوجود یہ علماء نے اس طریقے باتیں لکھی ہیں احتیاط کرنا چاہئے احتیاط کا پہلے غالب ہونا چاہئے جیسے کہ شروع میں بات کری گئی کہ ضرورت ہو اور فتنی کا خطرہ نہ ہو ضرورت ہو اس کے بغیر چارہ نہ ہو اور فتنی کا خطرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں جائز ہے یہ ہے لیکن احتیاط لازم کرنا چاہئے احتیاط اس سلسلے میں ملحوظ رہنا چاہئے تاکہ چونکہ آج کل دینی حیثیت سے لوگ کمزور ہو چکے ہیں اور تقوی بھی آج نہیں پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر تو اس لیے ان طرح کے مسائل میں جو ہے احتیاط کا پہلے غالب رہنا چاہئے حد تلوسہ بچنا چاہئے لیکن ضرورت پیش آیا ہے ماں ہے تو ماں صفائی کرے بچی کی ماں صفائی کرے بچی کی لیکن اگر ماں نہیں وقت بچی اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہو کوئی بھی نہیں ہے تو ضرورت اس طرح کی در پیش آ جاتی ہے کہ باپ صفائی کر سکتا ہے یہ ہے و اللہ علم بالسواب وصلہ اللہ ورنبی محمد وعلى آله وصابه وصلہ موسیقی موسیقی